کو نظر نہیں آ رہے تھے وہ بھی تھاگے لائے گئے تھے اور جس طرح سے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا یہ ایک پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت خوفناک کے سمجھے اور آپ یہ سمجھیں اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو آئین کی عدلیہ کی وہی صورتحال ہو جائے گی جو کہ آپ تصویروں میں آج غزہ کی دیکھتے ہیں جس طرح ہر چیزوں کی اڑا دی گئی ہے یہ ساری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس سے بڑا تاریخ میں ظلم نہیں ہوا اور اس کے ہی طریقے سے ظلم جو ہے آئین پر کیا گیا ہے بیس اور اکیس تاریخ کو اور اسی طرح عدلیہ کو بالکل ملیم بیٹ کرنے کی کوشش ہوئی ہے یہ ہاں ہم اس کو آئین ترمیم کی آئین نہیں مانتے پاکستان بھر کے مقلا اس کو ریجیٹ کرتے ہیں یہ آئین نہیں تھی بلگہ میں یہ کہوں گا کہ یوں نے کہا this is not an آئینی ترمیم it is an آرمی ترمیم یہ ان کے آرڈر پر ہوئی ہے کسی نے مجھے کہا تھا پارلیمنٹ is supreme میں نے کہا بھئی سچی بات کرو تو ہو جی ایچ کیو سبریم تم سارے اسی کی کوشش کر رہے ہو نا کہ وہاں وہاں سے اختیارات آئیں اتنا سے لے دیے جائیں آپ نے غلامی کر لی ہے اب چاہتے ہو کہ عدلیہ بھی وہ غلامی وہاں کی کریں وہاں سے حکم کا آرڈر آئے تب آپ گھڑے ہوں وہ وہ لوگ جو مجھے کہتے رہے کہ ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے تو وہ وہ بھی کھڑے ہو گئے اس کے حق میں تو میں نے پوچھا تم آپ کس موں سے کھڑے ہو تو کہنے لگا مجھے بعد میں گالی دے دینا میں مجبور ہوں یعنی اس حالت میں یعنی ایک چیزیں ہوتی جو آپ سنتے آئے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کس طرح سے غلامی ہوتی ہے بدقسمتی ساری قوم نے دیکھی سب سے صورت بات ہے ساری قوم نے دیکھی کہ یہ جو چہرے اپنے آپ کو پارلیمنٹ کہہ رہے ہیں حقیقت میں پارلیمنٹیرین نہیں ہیں یہ غلام ہے بلکہ غلاموں کے غلام ہے کیونکہ وہاں بھی کسی اور کی غلامی ہوتی ہے اور یہ ان کے غلام ہیں اور یہ جو سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو پرائم میریسٹر کو یہ اپنے آپ کو لاؤ منسٹر کو اپنے آپ کو بتانے کہ کوئی میریسٹر کہتا ہے حقیقت ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کو بھی انصار کرنا پڑتا ہے کون سا حکم کس وقت آیا جب پہلی اٹیمٹ ہوئی جو فیر ہوئی تھی تو پوچھا گیا کہ جو اپنا آپ کو لاؤ منسٹر کہتا ہے پوچھو کہاں ہے وہ سفدہ تو اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں بھی پہنچا اسی طرح اپنے بڑھ سندو صاحب آئیے تو ہر طرح سے اس پر جو حملہ ہوا ہے بڑا خوفناک لہذا پہلی بات جو میں اس حوالے سے کہوں گا یہ تنز یہ جو ترمیم whatever it was invalid ہے unconstitutional ہے کیونکہ اس کو بزریا قوت بزریا دھمکیاں بزریا یرگمال بنانے کے بزریا لوگوں کو غائب کرنے کے بزریا لالج دینے کے اس طریقے سے یہ حاصل کی گئی ہے یہ فری ویل سے نہیں حاصل کی آئین اور قوانین کے بننے کا سب سے اہم جو نقطہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل فری اور فیر طریقے سے ہو نہ یہ فری تھا نہ یہ فیر تھا اور ایک ایک آدمی کو کس طرح سے اٹھا کے لاتے رہے اور جو اس میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں بہارہ وکیلوں نے ہمیشہ بجدر سال پاکستان میں یہ بات کہی کہ ہم اسی کو چیف جس طرح پاکستان مانیں گے جو کہ ویکنسی کے وقت سب سے سینر موس جانچ ہوگا جس طرح یہاں پر جو ہے وہ منصور علی شاہ تھا جب کبھی بھی یہ حصول توڑا گیا اس سے قوم نے بھی عوضلیا میں بہت تباہی آئی چاہے وہ انیس ست چون میں انہوں نے ابو سالے محمد اکرم کو جو اگنور کر کے جو سینر موس جانچ تھا اس کو اگنور کر کے اس کے جگہ منیر کو لائے اس کے بعد جو منیر نے اس ملک کے ساتھ اور اس کے آئین کے ساتھ کھلوار کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اسی طرح انیس ست چرانوے میں دوسری دفعہ توڑا گیا اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے حکومت تھی یہ بہت باتیں کرتا ہے بلاول لیکن اس کو نہیں پتا کہ بار ہاں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کیا کچھ ہوا ایک اچھا کام کیا تھا اٹھاروی ترمیم یہی میں نے ان کو کہا کہ بھئی کوئی اچھا کام تم نے کیا تو اس کو منٹین کر لو اس کو آج کس کے حکم پر سارا تباہ کر رہے ہیں ہمیشہ یہ کہتے تھے کھڑے ہو کے یوسف گلانی جو ہے وہ کہتا تھا کہ جی میری پرائیمیس شپ میں اٹھاروی ترمیم آئی اور آئین رسٹور ہو گیا آج وہ رو رہا ہے ہمارے سامنے رویا ہے دیکھیں جی اس اٹھاروی ترمیم سے مجھے انہوں نے مجھے انہوں نے ریموو کر دیا تھا اصل میں یہاں پر رونا یہ ہے ایک کہتا ہے جو آج آج چیئرمن سینٹ بنا بیٹھا ہے جو پرائیم نیسٹر تھا کہ مجھے کیوں نکالا دوسرا جو پرائیم نیسٹر تھا اور اس اس کو انہوں سپریم کو نے فارق کیا وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا اس لیے وہ کہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں سارے جنجز کو نکال دیں گے یہ جو یہ یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کے نکالے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے ساری عدلیہ کے ساتھ بھئی جنہوں نے نکالا تھا وہ تو خود جا چکے ہیں تم ان بیچاروں کے ساتھ بدلہ رہے رہے ہیں شرم کا مقام ہے تو لہٰذا ہم تو اسے کو اچھیب جسس مانیں گے اور یا یا افریدی گو اچھا جسس ہے اس کو یہ قبول نہیں کرنا ہے آج ہم اپیل کر رہے ہیں اس کے پاس کہ تمہارا ابھی تک اچھا ریکارڈ ہے تمہیں لوگ اچھا جسس سمجھتے ہیں تم اپنی باری پہ آؤ چیب جسس تمہاری باری آئے گی منیب اختر کے بعد یعنی منصور علی شاہ کے بعد منیب کی باری ہے منیب کے بعد یا یا کی باری ہے تم دو کے سروں سے چھکود کر نہیں بن سکتے چیب جسس اس سے ساری عدلیہ درم برم ہو جائے گی اور یہ اصول بھی ٹوٹ جائے گا ہم آپ سے پھر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن ہے اس وقت قبول مت کرو اپنے وقت پہ قبول کرنا تمہاری عزت رہ جائے گی قوم آج تم یہ قبول کرو گے ساری عمر تمہیں یہ قوم ایک یوزر پر سمجھے گی ارشاد حسن رہاں سمجھے گی تو اس لیے اپنی عزت بچاؤ اپنا نام بچاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا سال کے لیے چیب جسر ہے تین سال کے لیے ہے یہ ایک صاحب جو ابھی جا رہے ہیں پچیس ساری کو ایک سال میں جتنا انہوں نے ڈیمج کیا ہے آئین کو عدلیہ کو اور ہر ادارے کو اتنا تو شاید دس سال میں کوئی چیب جسر نہ کر سکتا ہو لہذا ایک سال ہو یہ تین سال ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر نیک نامی سے جاؤ گے اچھے الفاظ میں یاد کیے جاؤ گے اگر اس طرح سے آفس ہولڈ کرو گے تو اس کے بعد تم قوم کے ایک مجرم کے طور پر نظر آو گے تو ہم بیائیہ افریدی کو کہتے ہیں کہ خدارہ آپ سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں آپ اس کو قبول مت کریں تاکہ پھر جس کا حق ہے حقدار کو اس کا حق ملے تمہیں تمہاری وقت پہ تمہارے ٹرن پر تمہیں ملنا چاہیے اور یہ مقصد ان کا یہ ہے تیسے نمبر سے اٹھا کے چیم جست بنانے گا کہ یہ جوڑیشری یہ سپریم کورٹ آپس میں لڑے اور چل نہ سکے کمزور ہو جائے ہمارے حکم مانیں ہم بیٹھ کے جو حکم دیں وہ مانیں جو ہمیں آگے پیچھے سے حکم آئے وہ ہم ان پر حکم چلائیں تو یہ غلاموں کے غلام بننے کے برابر ہے اس لیے مت قبول کرو یا یا تم سے مچھی تو وقت رکھتے ہیں لیکن اگر تم کرو گے قبول وقلہ تمہیں کبھی نہیں قبول کریں گے وہ دور چیم جسٹس کے دوسرا یہ کانسٹوشنل بینچ کا آئیڈیا جو تھا یہ ہماری وقلہ کی طرف سے ہمیشہ آئے تھا کہ اور بینچز کے ساتھ کانسٹوشن بینچ ہونا چاہیے جو کہ اریجنل جورسٹکشن ایکسرسائز کرے سپریم کورٹ کی آرٹیکل بان ایٹی فور اور وان ایٹی سکس کی یہ ہمیشہ سے ہمارا مطالبہ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی پولیٹسائزیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی پولیٹیکل کمیٹی بیٹھ کے نہیں فیصلہ کرے کہ کون کانسٹوشنل کورٹ کا ہیڈ ہو کون اس کے ممبرز بلکہ انڈیا میں بڑا کلیر پریسیڈنٹ ہے ان کے ہاں کانسٹوشنل بینچ ہوتا سپریم کورٹ کا وہ اس کو پریزائیڈ کرتا ہے چیف جسٹس اور چار سیرم بوس جج اس کے ممبرز ہوتے ہیں ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کانسٹوشنل بینچ ہو اس کو پریزائیڈ کرے چیف جسٹس اور چار سیرم بوس جج اس کے ممبرز ہوتے ہیں سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی سو کارڈ آئینی ترمیم جو ہے وہ انویلٹ ہے کیونکہ اس نے آئین کا بنیادی سٹرکچر دھانچہ ہلا کے رکھ دیا ہے اس نے بنیادی فیچرز کو ختم کر دیا ہے جن میں دو بنیادی فیچرز ہیں جو کہ فل کورٹ سپریم کورٹ نے دو ہزار پندرہ میں ڈسٹرک بار اسوسییشن راول پنڈی والے کیس میں کہے تھے ان میں سے دو جو بنیادی فیچرز ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس پر کوئی کامپرمائز نہیں ہو سکتا آئین میکنگ میں اور دوسرا سپریشن آف پاوز کوئی کام نہیں ہے ایگزیکٹیو کا پارلیمنٹ کا کہ وہ ججز ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پوائنٹ کرے اور کسی ایسی کمیٹی پہ بیٹھی ہو جو یہ فیصلہ کرے کہ سی جے پی کس کو ہونا چاہیے جو باتیں کر رہے ہیں ان کی شکلیں دیکھو نہ ان کو قانون کا پتا نہ آئین کا پتا اور نہ ان کو پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان کو صرف آرڈرز کا پتا ہے جو پیچھے سے آتے ہیں کہ بھائی اس کو نہیں کرنا اس کو کر دینا تاکہ وہ زیادہ آسانی سے ہمارے ہاتھ میں کھیلے گے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرین ہیں شرم کا مقام ہے تم ایک صرف ایک شرمناک تمہارا رول ہے دوسری بات یہ چیف جسس جو جا رہا ہے میں اس کے نام کے ساتھ قاضی نہیں لگانا ہوں وہ فائزی سا جو بھی سا نام یہ پاکستان کی تاریخ کا بترین چیف جسس سا جس نے میکسیمم نقصان پہنچایا ہے عدلیہ کو اور آئین کو آئین کی عدلیہ کی تباہی کر کے جا رہا ہے یہ شکل ایک تو ہمارا اپیل ہے آپ سب سے ساری پاریس ایسیشن سے اپیل کرتا ہوئے اور جب آپ یہ میسیج ہمارے مذہور بڑھ سب پہنچائیں گے پرسارے پنجاب میں اور ہمارے دوست سندھ میں کیپی میں پلوشتان پہنچا رہے ہیں پچیس تاریخ کو جو اس کا آخری دن ہے ہم یوم نجات بنائیں گے ساری بار جوم نجات بنائیں گی اس دن ایک غیر آئینی حرکتیں کرنے والا یہ اترمی ہوئی نہیں سکتی تھی جب تک یہ فلور کراسنگ کا دروازہ نہ کھول دا اس نے جان بوجھ کے ہارس ریڈنگ اور فلور کراسنگ کا دروازہ کھولا سکسٹی تھری اے کی انٹرپیٹیشن بدل کے رستہ دیا کہ جو آپ زبرستی اٹھا لو اب خریدو فرخت کرو آپ اپنی پارٹی کے خلاف بوٹ حاصل کرو یہ ساری چیز اس نے دیدہ دارستہ طور پر ان کوئتوں کے ساتھ مل کر جو اس ملک میں آئین کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں اور عدریہ کی ختم کرنا چاہتے ہیں لہذا خواش تم اتنا نقصان کر کے نہ جاتے ہم ہمیں اتنا بڑا یوم نجات نہ منانا پڑتا لیکن یہ قوم کے لیے بہت اہم دن ہے پچیس تاریخ جس دن ایک بہت ہی غلط قسم کا چیف جسس ہماری جان چھوڑ رہا ہے لیکن پیشے جو لیکیسی چھوڑ کے جا رہا ہے وہ بڑی خوفناک ہے جس کے لیے ہمیں پتہ نہیں کتنا سا کام کرنا پڑے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آئین سے آپ کیا کر لیں گے میں نے کہا یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں کبھی رہ نہیں سکتی اتنی انجسٹ اتنی غلط اتنی غیرائنی ترامیم کبھی تھیر نہیں سکتی کوئی قوم جو ہے اگر اس قوم کا کوئی مقصد اور فیوچر ہے تو یہ نہیں تھیر سکتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخر کاری ختم ہو جائیں گی چاہے سال لگے دو سال لگے پانس سال لگے دس سال لگے یہ رہ نہیں سکتی لیکن اس کو ختم کرنے میں جو قوم پر ایک آہ کاؤسٹ قوم پے کرے گی جس کو ہم کہا ہے بہت بڑی قیمت ادا کرے گی یہ ساری چیز کو درست کرنے میں درست تو کرنے ہی پڑے گی کیونکہ یہ ورکے بھلی نہیں ہے بھلا آپ خود سمجھتے ہیں جو ہمارے وکیل بھائی جانتے ہیں آرٹیکل ون نائنٹی نائن کانسٹوٹیشن جو سٹکشن ہے ہائی کورٹس کی بھائی آپ سارے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے کیسز کیا ایک بینچ کو دے سکتے ہیں آئی کورٹ میں ہائی کورٹس میں کم از کم آدھے سے زیادہ بینچز جو ہیں آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے کیسز سنتے ہیں آپ کس اس سے پتہ چلتا ہے کتنے یہ جہل لوگ ہیں جو یہ درمیب تیار کر رہے ہیں جن کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہائی کورٹس میں کانسٹوٹیشنل بینچز نہیں بن سکتے سپریم کورٹ میں صرف اس نہیں بن سکتا ہے کہ وہ صرف اور صرف کنفائنڈ ہوتا ہے اوریجنل جورسکشن پر سپریم ہائی کورٹ میں تو نا آدھے سے زیادہ کیسز جو ہیں اوریجنل جورسکشن کے ہیں آئینی جورسکشن کے ہیں تو اس کے لیے آپ کی طرح ایک بینچ سے دو بینچ سے پہلے ہی گزارہ نہیں ہو رہے آپ کی سارے بینچز بنا دیتے ہیں پھر نہیں وہ کیسز رسپوز آف ہوتے تو یہ ورچولی ہائی کورٹس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور اصل مقصد اس کے پیچھے لوگ کے بنیادی حقوق سلب کرنا کیونکہ آرٹیکل ون نائنڈ کا بیسک مقصد ہی جو ہے وہ عوام کے جو ہمارے سیٹیزنز ہیں ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا یہ ہائی کورٹس کی پرائیمری کانسٹویشنل رسپونسیبیلٹی ہے وہ سلب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ایک بینچ سے ہنڈل جانا ہو اور لوگ بچارے اپنے بنیادی آئینی حقوق سے پہرہ ہو جائے تو اس لیے میں اس رت میں آخری جو بات کہنا چاہتا تھا جس پر ہم نے چاروں صوبوں میں اور اسلام آباد میں کنسنسس کیا ہے اصد صاحب جانتے ہیں ایک ایکشن کمیٹی ہم نے فارم کر لی ہے اس تحریک کو آگے لے جانے کے لیے جس میں چاروں صوبوں کے اور اسلام آباد کے نمائندگان موجود ہوں گے اور وہ انشاءاللہ اس تحریک کو آگے لے کے جائیں گے اس وقت تک ہم سٹرگل کریں گے جب تک یہ جو غیر آئینی ترامیم ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہم ہر طرح کی قربانیاں دیں گے اس ملک کے وکلا کیونکہ اگر یہ ترامیم قبول ہو جاتی ہیں تو ہمارے کالے کور کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا پھر یہ عدالتیں جو ہیں یہ غلامی کی عدالتیں بن جائیں گی یہ آئین کی عدالتیں نہیں رہیں گی یہ حکم مانا کرے گی جو حکم ان کو رات کے اندھیرے میں جس طرح پارلیمنٹ کو رات کے اندھیرے میں حکم آتا ہے تو یہ بھی اسی طرح مانے گے یہاں پر پھر سارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہر جج کے ساتھ مقرر کیے جائیں گے جو بتا دیں گے کہ یہ پیچھے سے آرڈر آ گیا ہے آپ نے اس کیس کو اس طرح ڈسپوز آف کرنا سوال یہ ہے کیا ہم اکھلا جو آزاد عدلیہ آزاد مملکت آزاد آئین لہٰذا ہم یہ ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں ہمارے نمائندے ہوں گے ہائی کورٹ بار اسوسییشنز بار کانسل سے نمائندے ہوں گے اور جو انڈیپیننٹ میمبرز ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا مثال کے طور پر جو اس وقت وقعو مال ہیں جو اپنے آپ کو سپریمکورٹ بار کا صدر کہتا ہے اور ساتھی تعلی بجا رہا ہے کہ ہاں ہاں بڑا اچھا کیا ہمیں تیسے نمبرز اڑھا لیا یعنی تو ہمارے بنیادی اصول توڑے گئے اور اس پر تعلیم بجانے میں اس قسم کے ہمیں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں چہرے نہیں ہم پہچانتے ہم یہ نہیں جانتے کہ کون حقیقت میں وکیل ہے کون ٹاؤٹ ہے اسی لئے ہم ایسی غلطیاں کر کے سزا بھکتے ہیں غلط سیلیکشنز کی غلط الیکشنز میں ہم تو اس لئے میرے بھائیوں یہ وقتہ لمحہ فکریہ ہے ساری قوام کے لئے اور ہم سب غلاء کے لئے جو اصل میں اس ملک میں آئین کے سپاہی ہیں آئین کے پروٹیکٹر ہیں اور یہی پیغام ہم اپنی لہور سے دینا چاہتے ہیں ہم نے پرسوں کوئٹہ سے بالکل یہی پیغام گیا ہے کل کراچی سے یہ گیا ہے آج اصل صاحب سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے مہربانی کر کے ہم سب کو اٹھائیں بہت جو انسا خان صاحب آپ نے یہ کہا ہے خان صاحب اور دوست بات کر لیں خرف کے بعد دوست بات بسم اللہ رحمہ الرحیم تینکیو بہر مج خان صاحب نے ساری چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے سامنے آنی چاہیے یہ ہم کیوں اس پہ سیکھ پا ہو رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹس ٹھیک نہیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کو پیک کر دیا گیا ہے پرپزلی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کس نے گورنمنٹ نے آپ کی جتنی بھی عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں جو کانسیچوشن جو سیکشن میں کیسز آتے ہیں سارے گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں تو گورنمنٹ خود ہی اپنی عدالت بنا کے بیٹھ گئی ہے کہ جس کو چاہیں گے ان کی مرضی ہوگی جس کو چاہیں گے نہیں ہوگی ایک بات ایک یہ ڈال دیا گیا ہے کہ جیز ویلیویویشن بھی ہوگی تاکہ کوئی جاج فیصلہ کرتے وقت یہ سوچتا رہے کہ کل کو ویلیویشن کے چکر میں مجھے فارق کر دیا جائے گا یا مجھ پہ سٹگمہ ڈال دیا جائے گا تو کوئی جاج کانسیچوشن گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گا تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اینی آف تھری کر کے آپ نے لوگوں کو جس در برتی ہوگا جس در وہ اس کی اپائنمنٹ ہوگی اسی دن ہی وہ سیاست شروع کر دے گا کل کو مجھے چیپ بننے کے لیے کس کس کو رازی کرنا تو وہ ایمینیس کو رازی کرے گا گورنمنٹل انسٹومنٹس کو رازی کرنا اور خاص طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت لوگوں کو تھا تھا کر لارہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو اپنی ماننی سے ساری ایمینیڈمنٹس کرا رہی ہے تو پھر لوگ یہ جائے ساہبان بھی ان کے پیچھے پھرتے رہیں گے جو جاب سیکر ہوتے ہیں جو جاب کے لیے آگے بڑھتے ہیں ہمارا ایک ہی مختبہ نظر ہے یہ طریقہ آج سے شروع ہوگی ہے ہم اس کے لیے باقیدہ ایک دن وہ ہم تیہ کر لیں گے جب ہماری جو دوستوں کی کمیٹی ہے ہم ہر ہفتے میں ایک دن باقیدہ پورٹیسٹ رکھیں گے جو بڑا پیسفل پورٹیسٹ ہوگا ایک بات دوسرا ہم کنونشلز کا ارینجمنٹ کریں گے تیسرا ہم اس پہ پبلک اٹ لارج کو بھی انوارو کریں گے تاکہ لوگوں کے جو فنڈیمنٹل رائیس سلب ہو رہے ہیں ان کو پتا ہو ہم اس پہ ایجوٹکیٹ کریں گے لوگوں کو اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ امینڈمنٹس واپس نہیں ہوتی اس میں صحیح خاص آپ نے کہا جو بھی پیریڈ لگے گا لیکن ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں ہم لوگوں کے فنڈیمنٹل رائیٹس کو سلب کیا گیا ہے یہاں جوڈیشن سسٹم کو پیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق سلب ہو گیا ہے لوگوں کو کسی کو کوئی حق نہیں ملے گا یہاں ایک ڈی سی والی ہے یہ ہمارا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے ہم جو آج بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے حقوق کی خاطر بیٹھے ہیں ہم لوگوں کے فنڈیمنٹل رائٹس کی خاطر بیٹھے ہیں اور لوگوں کو ریالائز ہونا چاہیے کہ ابھی چونکہ کسی کا جب پرابلم آتا ہے تو اس کو تب پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں تو آپ ایک ایسی نہیں مان تو چیج ہے کہ یہ اس طرح کی ایمینڈمنٹس اب ایک ایسی کافی ہوگا ایک جج کے لیے یہی چیز ہے ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے ہم اس کے خلاف سراپہ احتجاج بنیں گے اور آگے بڑھیں گے اور ہم تمام مقلاعہ کہ ہم سیاہ دن منا رہے ہیں ہم جوڈیشری سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہم اس کو یوم نجات بنائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جوڈیشری کے جج سہبان ہیں تمام ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے آپ نے انسیچوشن کے لیے آگے بڑھو آپ کو ضرورت ہے آپ قوم کی امانت ہے آپ کے پاس بلکل آپ بھی مجرم ہوں گئے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ٹوٹل لیگل فرٹینٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیں شرمند کی ہوتی ہے کہ جب یہ امینڈمنٹس ہوئی اس میں لکھا گیا کہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار نے یہ امینڈمنٹ پرپوس کی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نہ ہم اسے مانتے ہیں نہ ہے بلکہ جنرل وکیل وہ اس چیز کو کسی طور پر بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا انشاءاللہ ہم اس کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ کو باقیدہ نظر آئے گا کہ لوگ اس کے لئے کیا کچھ کریں گے ہم اس کے لئے لا عمل بھی آپ کو زحمت دیں گے اور اس لا عمل کے تعد آگے کام کریں گے سندو صاحب سندو صاحب جناب عمر عاصد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سب سے پہلے آپ بھائیوں کا شکر غزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے قائد حمد خان صاحب موجود ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ بتایا میں بطور وائز پریزنٹ سپریم کورٹ بار اسوسییشن آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو یہ میں تمام اپنے وقلہ بھائی پورے پاکستان کے وقلہ سے مخاطب ہوں کہ قاضی فائز عصہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا حمد خان صاحب نے کہ یہ قاضی کہلانے کے قابل بھی نہیں ہم فائز عصہ صاحب کو کہ ریفرنس میں بالکل کوئی بھی وقیل کالا کورٹ پین کا شرکت نہیں کرے گا انشاءاللہ ہم اس کو کسی صورت اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وقلہ کے اندر تفریق پیدا کی اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کو اور جس کے جو ایک کانسٹیوشن جو ہے جو ایک ملک کی ریڈ کی ہڈی کے سیحت رکھتا ہے اس کے اندر کھلوار پیدا کرنے کا موقع برایا کیا اس وجہ سے ہم کسی بھی صورت اس کے ریفرنس میں ان کے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ دوسری بات جو ہے کہ پاکستان کے تمام وکیل ہم یہ جیسا خان صاحب نے افرمایا کہ کیکشن کمیٹی بننے جاری ہیں انشاءاللہ اس کو تو ہم پورے ڈسٹرک لیول پہ تحصیل لیول پہ یہ تحریک چلے گی اور اس کے خلاف یہ جس کے پیچھے ایک بدنشتی مبنی ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ ادارے کو سرنگو کرنے کی کوشش کی جائی ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ آئیڈی پیکج ختم نہیں ہو جائے اپنی اصل حالت میں جب تک کائن بحال نہیں ہو جاتا ہم انشاءاللہ اس کے خلاف تحریک چلائیں گے ہم احتجاج کریں گے اور آپ کو پاکستان کے ہر گلی کونے میں کالا کوٹ اور آپ کو عوام جو ہے احتجاج کرتے ہیں بھی انشاءاللہ نظر آئیں گے تھینکیو بری باری باری بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی سب بکابرین نے بات کی ان آئینی ترامیم کے اوپر میں انہیں مارشل ترامیم کا نام دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی ترامیم ٹیبل ہی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ایک فیڈرٹنگ یونٹ جس میں کے پی کے سینیٹرز جو ہیں وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے تھے مینورٹیز کا حق مارا گیا مینورٹیز کی چند سیٹیں جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنی تھی وہ نہیں کی گئی تھے ریزرو سیٹس خواتین کی نیشنل سمدی میں موجود نہیں تھی یہ بہت اہم نکتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان آئینی ترامیم کے اندر جن لوگوں نے ٹو تھرڈ مجورٹی اللیجڈلی ہارس ٹیڈنگ کی خرید و فروک کی بنیاد کے اوپر کی یہ نون لیگ ہمیشہ چھانگا مانگا کی سیاست کرتی ہے یہ انہوں نے دوبارہ دہرائی ہے کبھی یہ مری کے ہوتلوں میں لوگوں کو لے کے چلے جاتے تھے اگواہ کر کے اور کبھی چھانگا مانگا لے جاتے تھے پوری قوم ان آئینی ترامیم کو ریجیکٹ کرتی ہے ان آئینی ترامیم کے ذریعے چیف جسس کا اختیار اگر ان انپڑ پارلیمنٹیرینز کو دے دیا جائے وہ پہلے تو انہوں نے بی اے کی شرط رکھی ہوئی تھی وہ بھی ختم کر دی ہوئی ہے تو پھر پرائیم منسٹر اور سپیکر کے لگانے کا اختیار چیف جسسا پاکستان کو دے دیں یہ ٹرائک می آف پاور اس انیس سو تہتر کے آئین میں دی گئی ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے گا مکننہ کا ایک اپنا کام ہے عدلیہ کا ایک اپنا کام ہے اور اگزیکٹیو کا ایک اپنا کام ہے اور فوج کا ایک اپنا کام ہے اگر یہ کالا کوٹ بیٹھا ہے اگر ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی جائے تو یہ اپنے بندوق کو مار دیں گے نا اور اگر کسی انپڑ کے ہاتھ میں جو میٹل فیر اور یا میٹک پاس ہو اس کے ہاتھ میں کلم پکڑا دیا جائے تو پھر اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ وہ کیا ہے